تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ اپنے ایکسل کے ڈاٹا کا جو کی کافی بڑا ہے اس کا ایک پوفیکٹ پرنٹ کیسے نکال سکتے ہیں اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ والا ڈاٹا ہے اور اگر ہم اس کو پرنٹ کی کمانڈ دیتے ہیں تو کچھ ڈاٹا یہاں پہ کٹ ہو رہا ہے تو اگر ہم اس کو فٹ ٹو پیج کرتے ہیں یا کچھ اور سیٹنگ کرتے ہیں اور پرنٹ دیتے ہیں تو دیکھیں یا تو ہمارا ڈاٹا کافی چھوٹا ہو جائے گا یا ہمارا ڈاٹا پروپرلی ہمارے پیج پہ فٹ نہیں آئے گا تو دوستو آج میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں پرنٹنگ ٹپس ریلیٹیڈ ٹو ایمیس ایکسل جو آپ کے کافی کام آئے گی اگر آپ نے ایک پورفیکٹ پرنٹ نکالنا ہے ایمیس ایکسل میں تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت بھی انفرمیٹیو تو نمشکہ دوستو میرے تیش آپ سب کا سواگت کرتا ہوں کریٹیو لارنگ کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سلیٹیڈ بہت ساری ٹپس ان ٹریک چاندنا چاہتے ہیں تو نیچے دیار ایٹ کلک اور سبکرائب بٹن اس پر کلک کر لیچے ساتھی میں بیل ایکن کو پریس کر لیچے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سلیٹیڈ لیٹس نوٹیفکیشن ریگولرلی ملتے رہے تو آئی دوستو لیٹس بگن بیل اس ٹاپک تو دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس ایکسل میں ڈاٹا ہے اور اگر آپ نے اس ڈاٹا کا پرنٹ نکالنا ہے تو یادہ آپ کنٹرول پی بٹن پریس کریں گے اور آپ نے ڈاٹا کا پرنٹ نکالیں گے تو ابھی دیکھیں پریویو ایسا آرہا ہے مطلب آپ کا ڈاٹا پروپر وے میں نہیں آرہا جیسے آپ چاہتے ہیں اپنے پیج پہ تو اس کے لئے آپ نے کچھ سیٹنگ کا یہاں پہ دھیان رکھنا ہے پرنٹ نکالنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے پیج کا پیج سائز سیٹ کر لینا ہے مطلب جس پیج سائز پہ بھی آپ اپنا ڈاٹا پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں چاہے اے فور ہو لیگل ہو یا اے ثری ہو اور ساتھ میں اس کے اورینٹیشن بھی سیٹ کر لینی ہے ابھی جو یہ ڈاٹا ہی ہمارا پورٹریٹ میں ہے تو اگر آپ کے بس ڈاٹا کافی بڑا ہے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے اس ڈاٹا کا اپنے پیج نکالنا ہے لینڈسکیپ میں تو اس کے لئے آپ نے جس ٹاپ جائیے اپنے اگین ایکسل کی سکرین پہ اور یہاں پہ جا کے پیج لی آؤٹ کے ٹاب میں آپ کو یہاں پہ آپشن مل جائے گا پیج سائز کا تو یہاں سے پیج سائز سیٹ کر لی جائے اے فور میرا آلڑی اے فور ہے تو میں یہاں پہ اے فور پہ کلک کر لیتا ہوں اور ساتھ میں یہاں پہ آپشن ملتا ہے اورینٹیشن کا تو اس پہ کلک کر کے لینڈسکیپ کر لی جائے اب آپ کی دونوں چیزیں ہو گئی ہیں پیج سائز بھی سیٹ ہو گیا پیج اورینٹیشن بھی سیٹ ہو گیا ہے اب باری آتی ہے کہ آپ نے پیج کو اپنے اکورڈنگلی سیٹ کرنے ہے اپنے ڈاٹا کے اکورڈنگلی تو اس کے لئے جیسے آپ نے یہاں پہ جانا ہے ویو ٹیب میں ویو ٹیب میں آپ کو اپشن مل جائے گا برگ بک ویو میں جو ہوتا ہے آپ کا فرسٹ ہے نارمل کا سیکنڈ ہے پیج بریک پری ویو کا تھرڈ ہے پیج لی آؤٹ کا اور لاسٹ ہے آپ کا کسٹم ویو کا اس میں سے آپ نے سیلیک کرنے ہے پیج بریک پری ویو جیسے سیلیک کریں گے آپ کے سامنے والی سکرین آ جائے گی جو آپ کو بتائے گا کہ جو آپ کا ڈاٹا ہے کن کن پیجز میں ڈیوائڈ اڈ ہے تو یہ دیکھیں سالیڈ لائن ہے اس لائن کو آپ اٹجسٹ کر سکتے ہیں اپنے کارڈنگلی جہاں تک آپ ڈاٹا اپنے پیج میں پرنٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارا دوہزار اکیس کا ڈاٹا ہے تو یہ دیکھیں یہاں تک آریے لائن اور یہ ہمارا دوہزار بائیس کا ڈاٹا ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ page 1 لکھا آ گیا ہے اور نیچے جائیں گے page 2 ہے اور یہ ہمارا page 3 ہے اب میں چاہتا ہوں جو یہ والا data ہے second page میں آ رہا ہے یہ بھی ہمارا دونوں ایک ہی page پہ آ جائے تو ہمارا جو sorted line ہے اس کو click کر کے میں نیچے کی طرف drag کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ ہمارا page 2 ہو گیا اور یہ ہمارا page 1 ہو گیا اب میں again یہاں پہ view tab میں جا کے اس کو normal کر لیتا ہوں اور میں یہاں پہ print نکال تو control p تو آپ دیکھیں گے آپ کا data ایک page پہ آ گیا ہے لیکن دوستہ ابھی دیکھیں یہ والا جو data print ہوگا کافی چھوٹا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ملک جو actual data ہے وہ تھوڑا size میں بڑا تھا لیکن جب ہم نے اس کی setting کری اور ہم print نکالیں گے تو data shrink ہو گیا تو اس کے لئے آپ کچھ setting کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کا دھیان رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے print کو تھوڑا بڑا اور thick size میں نکالنا ہے تو first چیز آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا margin کا تو margin آپ نے اپنے document کا set کر لینا ہے جیسے کی چار طرح کے margin ہوتا ہے ایک ہوتا ہے top کا top سے کتنا space یہاں پہ چھوڑا گیا ہے print کرتے وقت right کا left کا اور last میں آتا ہے آپ کا یہاں پہ bottom کا تو اس کی setting کرنے کے لئے آپ نے again یہاں پہ page layout کے tab میں جانا ہے آپ کو option ملے گا margin کا یہاں پہ click کر کے آپ نے جانا ہے نیچے custom margin میں اور یہاں سے جو top کا margin ہے آپ نے اس کو set کر لینا ہے میں ابھی اس کو set کر لیتا ہوں 0.25 اور bottom کا margin بھی میں یہاں پہ 0.25 set کر لیتا ہوں left سے بھی میں یہاں پہ 0.25 ہی کر لیتا ہوں right سے بھی ہم یہاں پہ 0.25 کر لیتے ہیں تو چارہ طرح سے ہم نے margin set کر لیا 0.25 کا اور یہاں پہ میں ok press کرتا ہوں اور control p button press کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کا data دیکھئے یہاں پہ آ گیا ہے مطلب یہاں سے شروع ہو رہا ہے top سے اور یہاں تک لکھا آ گیا ہے اب next چیز جو آپ نے setting کرنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کی column کی width اب جیسے کہ دیکھیں actual width دیکھیں کافی spaces آ رہے ہیں columns کی بیچ میں جس کی وجہ سے آپ کا data یہاں پہ shrink ہو گیا ہے تو column کی width آپ بہت ہی آسانی سے یہاں پہ set کر سکتے ہیں تو جیسٹ آپ اپنے data پہ کہیں پہ بھی click کریے control a button press کریے تو دیکھیں پورا data آپ کا select ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے keyboard سے shortcut کی press کرنی ہے یہاں پہ alt button h button o button and then i button تو دیکھیں column کی width آپ کی auto fit ہو گئی ہے مطلب جیسے آپ کا data تھا اس کے accordingly آپ کی column کی width set ہو گئی ہے اب میں یہاں پہ control p button press کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کا data اب یہاں پہ مطلب جو پوری sheet پہ آ رہا تھا وہ آدھی sheet پہ آ رہا ہے اب جسٹ آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے مطلب آپ نے scaling set کر لینا ہے جس کی مدد سے آپ کا data کا size بڑا ہو جائے گا تو اس کے لئے again میں جاتا ہوں یہاں پہ اپنے excel کی screen میں اور یہاں پہ میں جاتا ہوں page layout میں اور یہاں پہ option ملے گا scaling کا ابھی دیکھیں 54% ہے اس کو آپ کر لیجے 100% اور یہاں پہ click کریے اور control p button press کریے تو آپ دیکھیں گے آپ کا data دیکھیں پوری sheet پہ fit آ گیا ہے مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک اور آپ کا data size بھی increase ہو گیا ہے اب میں بتاتا ہوں ایک چھوٹی سی tape جو آپ نے دھیان رکھنا ہے print کرتے وقت وہ ہوتا ہے کہ آپ نے repeat کرنی ہے اپنی title lines یا title header ہر page پہ اب جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں دو یہاں پہ دوزار اکیس کا ہے دوزار بائیس کا data ہے اور ساتھ میں یہاں پہ نیچے months لکھے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ جو second page میں بھی یہی والا جو title جو header row ہے repeat ہو تاکہ جب ہم print نکالے تو ہمیں آسانی رہہ identify کرنے میں کہ کون سے month کی کتنی sale ہوئی ہے تو اس کے لئے جیس میں کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ click کرنے اپنے data میں کہیں پہ بھی اور جانے آپ نے یہاں پہ page layout کے tab میں page layout کے tab میں جانے کے بعد آپ کو option ملے گا print title کا آپ اس پہ click کریں click کرنے کے بعد یہاں پہ option ملے گا rows to repeated top یہاں پہ click کر کے جو آپ کے arrow key ہے ٹھیک ہے اس پہ click کریں اور اپنی جو top کی دو row میں repeat کرنا چاہتا ہوں تو دونوں کو میں نے یہاں پہ select کر لیا دوبارہ یہاں پہ اس arrow key پہ click کیا and okay press کیا اب میں یہاں پہ ctrl p button press کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ top پہ آپ کی header row آ رہی ہے اور second page پہ بھی آپ کی header row آ رہی ہے اس رنگ سے دوستہ آپ اپنی data کی adjustment کر سکتے print نکالنے سے پہلے اور اگر آپ چاہتے ہیں جو آپ کی heading ہے جو آپ کی title row ہے اس کی orientation change کرنا vertical میں horizontal میں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا just اپنے text کو یہاں پہ پوری row کو select کیا select کرنے کے بعد home tab میں گیا اور یہاں پہ آپ کو option ملے گا orientation کا آپ اس پہ click کریں اور یہاں سے جو بھی orientation رکھنا چاہتے وہ آپ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ orientation set کر لیتا ہوں angle counter clockwise اس پہ set کیا تو آپ دیکھیں گے آپ کی orientation یہاں پہ change ہو گئی ہے آپ کی heading کی اور اس کے بعد آپ تھوڑی بار adjustment کر سکتے تو میں یہاں پہ double click کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ نیچے آ گیا ہے اور یہاں پہ home tab میں جا کے اس کو یہاں پہ center align کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کا data کچھ اس ڈنگ سے display ہو رہا ہے اور میں اب میں یہاں پہ دیکھیں control p button press کرتا ہوں تو دیکھیں آپ کا data یہاں پہ display ہو رہا ہے جہاں پہ آپ کی heading ہے اس کے orientation یہاں پہ change ہو گئی ہے اور نیچے آپ کا data یہاں پہ display ہو رہا ہے تو دوستو ویڈیو کیسے لگے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ساتھی میں ہماری چینل پہ ضرور visit کیچے گا subscribe کرنا دوستو مت بھوننا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں until then good bye take care